تو فائنلی دوستو سلمان خان کی مچ اویٹڈ فلم ٹائگر تھری کے ساتھ ہونے والا ہے بڑا دماکہ جی ہاں دوستو بالی وڈ کے بائی جان سلمان خان کی مچ اویٹڈ فلم ٹائگر تھری 12 نومبر کو سینما گروہ میں ریلیس ہونے جاری ہے حالی میں ٹائگر تھری کا فر سانگ ریلیس کیا گیا تھا جو کہ سبھی کو کافی زیادہ پسند آیا سلمان خان کی ٹائگر تھری کو دیکھنے کے لیے فینس بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں حالیٰ کہ دوستو اسی بیچ ایک اور دمال ہونے والا ہے جی ہاں دوستو ایس آرکے کے فینس ڈنکی کے ٹیزر کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور یہ انتظار اب ختم ہونے والا ہے دوستو پتھان اور جوان کے بعد ایس آرکے سال کی تیسری فلم ڈنکی لے کر آ رہے ہیں ابھی تک ڈنکی سے صرف اناؤنسمنٹ ٹیزر ہی دیکھنے کو ملا ہے اور اب فینس اس کے ٹیزر کا ویٹ کر رہے ہیں اور ٹیزر ریلیس کرنے کے لیے ایس آرکے نے بہت ہی سپیشل دن چنا ہے جی ہاں دوستو یہ ایسا موقع ہے جس دن سلمان خان اور شارو خان ایک ساتھ بڑے پردے پر نظر آئیں گے دوستو ریپورٹس کے مطابق جس دن سلمان خان کی ٹائگر تھری ریلیس ہوگی اسی دن ایس آرکے کی ڈنکی کا ٹیزر بھی سکرین پر دکھائے جائے گا اور تو اور دوستو ٹائگر تھری میں ایس آرکے کا زبردست کیمیو پیرنس بھی ہونے والا ہے اور دونوں کے فینس کے لیے بڑا دماغہ ہوگا ایک ہی سکرین پر سلمان خان اور ایس آرکے ایک ساتھ دیکھنے کو تو ملیں گے ہی ساتھ ہی ایس آرکے کی فلم ڈنکی کا ٹیزر بھی دیکھنے کو مل جائے گا دوستو اگر بات کریں ڈنکی مووی کی تو کہا جا رہا ہے کہ ڈنکی پتھان اور جوان سے بھی بڑی ہٹ ثابت ہوگی کیونکہ اس کو ڈریکٹ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ راجکمار ایرانی ہے جن کی آج تک کوئی بھی مووی فلاپ نہیں ہوئی ہے ایسے میں دوستو ڈنکی اگر انڈیا کی سب سے بڑی ہٹ فلم بن جاتی ہے تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی ویسے دوستو آپ ڈنکی کو لے کر کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی اور بھی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں